اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ تو خیرے سے آپ لوگ ہو پیا میرا نام ہے محمد اور ویلکم بیک ٹو می چینل یہ حماس اور اسرائیل فورسز کے بیچ میں نہیں ہے بلکہ آئی جے یہ ایک گروپ ہے اس کے اور اسرائیل فورسز کے بیچ میں یہ تماشا ہو رہا تھا جس میں اسرائیلی ائرکرافٹ کنٹینیس سیویلین ہومس کے اوپر گازا میں وہ بمباری کر رہے تھے یہ بتاتے ہوئے کہ وہاں پر آئی جے کے میمبرز ہیں لیکن جتنے بھی رپورٹز باہر آ رہے تھے جو آپ کو مینن سٹریم میڈیا میں دیکھے گا نہیں وہاں پر کلیلی دیکھا جا سکتا ہے کہ چھوٹے ماسوم بچے اور عورتیں ان کے لاشیں روٹ پر بکھرے ہوئے تھے لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایجپٹ نے فائنلی تین دن کے بعد مو کھولا اور کہا کہ اب سیس فائر اگریمنٹ کرنا چاہیے دونوں اپنی طرف سے تاکہ اس میں زیادہ ماسومی کی جان اور نہ جائے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ماسوم لوگ صرف فلسطین کے ہی لوگ تھے جو مارے گئے تھے تو آخر اسرائیل نے یہ تماشا شروع کیوں کیا بتا یہ جاتا ہے کہ اسرائیل کے دھماکے سے چار دن پہلے انہوں نے بورڈرز کو کلوس کیا تھا گازہ میں اور کافی رسٹرکٹ موومنٹ وہاں پر کر دیا تھا مطلب کہ ہیوی انٹرنس چیکنگ جب شروع ہو گئی تھی یہ بتاتے ہوئے کہ ان کے اسرائیلی سیویلنس کے لیے ان کو کنسن ہے اور وہ کافی ڈرے ہوئے پھر اس کے بعد اوکیپائیڈ ویس بانک کے ایریا میں دو سینئر میمبرز آئی جے کے ان کو اسرائیل نے ارسٹ کیا تھا اور ان میں سے ایک پرومیننٹ میمبر ہے باسم السادی اور اس کے بعد اسرائیل نے کنٹینیس ریڈز شروع کیے ویس بانک میں یہ کہتے ہوئے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اسرائیلی سیویلنس کے اوپر یہ لوگ کچھ حاملہ کریں گے دیکھا جا سکتا ہے کہ آئی جے کے ٹاپ لیڈرز ارسٹ ہونے کے بعد بھی آئی جے نے کوئی بھی دھماکہ اسرائیل کے اوپر نہیں کیا نہ ہی ریٹالیٹ کیا لیکن اسرائیل نے یہی کہا کہ ان کو بہت ڈر ہے کہ ایسا کچھ یہ لوگ کرنے والے تو ایسا پریکوشنری مجھے اسرائیل نے بتا کہ وہ لوگ فلسطینی کے اوپر بم دھماکے شروع کر دیا دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بم دھماکے میں آئی جے کے کمانڈر خالد منصور کو بھی مارا ایک بیلڈنگ میں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی کے مرنے پر نیوز بنتا ہے لیکن وہ اپارٹمنٹ میں ساتھ میں جو ماسوم لوگ مارے گئے ان کے بارے میں نیوز نہیں بنتا ہے یہ مین سٹریم میڈیا میں آپ کو نہیں دیکھے گا بلکہ کچھ چند ایسے میڈیا پیجز پر ہی آئے گا ہے ریپورٹ کیونکہ مین سٹریم میڈیا اس چیز پر فوکس نہیں کرے گا جہاں پر ماسوم لوگ شہید ہو چکے اسرائیل کو پوچھنے پر انہوں نے کہا اس چیز کا نہیں دیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فرق کیسا رشیہ اور یوکرین کے وقت لوگ یوکرین کے سپورٹ میں آ رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ رشیہ جب بمباری اگر یوکرین کے ملٹنز پر کر رہا ہے تو اطراف کے جو کیجولٹیز ہو رہے تھے ماسوم لوگ جو مارے جا رہے تھے تو اس کے خلاف پوری دنیا اڑ بیٹھی تھی لیکن یہاں پر ایک آدمی کو مارنے کے لیے اسرائیل کا جو بھی وہ دشمن بتا رہے جیسے آئی جے کا گروپ ہو اس کو مانے کے لیے جب وہ پوری بلڈنگ گرا سکتا ہے سارے لوگ جو فیملیز ان کو مار سکتا ہے تو اس چیز پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے بلکہ جو ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں اسرائیل کے کئی سارے انڈیا میں بھی کچھ ایسے ایکسٹریم فرنج گروپس ہے جو خوشش سے ان کو سپورٹ کریں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیوں آئی جے کا ممبر اس بلڈنگ میں چھپ رہا تھا دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پارٹ آف وار میں کئی لوگ بیچ میں چھپے ہوئے رہتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا شہر آپ ڈھیر کر دے اس ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے تو اسی طرح سے اگر اسرائیل کے بھی کسی فورسز پر جب واپس ہی لوگ اگر تھماکے کرتے ہیں آئی جے کے گروپ ہو یا ہماس کا ہو تو پھر وہاں پر سارا میڈیا رونا شروع کر دیتا ہے کہ کیوں اس میں معصوم اسرائیلی لوگ بھی بیچ میں مارے گئے تھے جو فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوتا نہیں ہے لیکن ہر بار جیسے میں نے ویڈیو میں بتا ہر جنگ کے پیچھے جو سڈن یہ جو تماکے ہوتے ہیں یا تماشے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جو لوگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں جو زیادہ مین سٹری میڈیا آپ کو بتاتے نہیں ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر ویڈیو میں میں نے کہا کہ جب بھی ایسے کچھ تماشے ہوتے ہیں جیسے سری لنکا میں ہجاب بینک سنڈلی شروع ہوتا تھا مدرسوں پہ کچھ نہ کچھ تماشے ہو رہے ہیں فرانس میں جیسا تماشا چل رہا تھا ہے اسلامیک لاؤس کو لے کر مسلمز کو لے کر تو سمجھ جانا ہے کہ بہت جل وہاں پر الیکشنز ہونے والے یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل تیاری کر رہا ہے اپنے پانچوہ الیکشن کے لیے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں الیکشنز اکٹوبر میں شروع ہونے والے بتا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں الیکشنز اکٹوبر میں شروع ہونے والے کیونکہ فلحال جو گورنمنٹ بنی بھی ہے وہ بہتی فریجائل ہے بہتی ویک خسم کی ہے اور وہ ڈیزولو ہو رہی ہے کیونکہ وہ پارٹی کے اندر کئی سارے میمبرز ایک دوسرے سے ڈیفرنسز کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے ہڑ گئے سپورٹ میں اور یہ کرنٹ گورنمنٹ کولپس ہونے پر آ چکی ہے اور ان کا سب سے بڑا میجر دشمن ہے اپوزیشن پارٹی والا نیتن یاہو جو ایک ریکارڈ ٹرم اپنا سرف کیا ہے اسرائیل کا لیڈر بن کر اور بتا یہ جا رہا ہے کہ چانسز پوری طرح ہے کہ اب وہ واپس کمبیک کرے گا لیکن اس چیز میں پلس پوائنٹس لینے کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے وقت جنگ کر کے یہ پبلک کا فیور لینا چاہ رہے ہیں کرنٹ گورنمنٹ والے اور یہاں پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بار کے الیکشنز میں کافی پریشان ہے کرنٹ گورنمنٹ والے جو اپنی پارٹی ڈیزولف کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پورے چانسز ہے اس بار کوالیشن فارم نہیں کرنے کے کیونکہ کوئی ان کے سپورٹ میں نہیں ہے اور سامنے اپوزیشن میں نیتن یاہو بہتی سٹرانگ چل رہا ہے پتہ جاتا ہے کہ اس کی پارٹی لیکڈ وہ شاید نیتن یاہو کو تھوڑی دیر بازو ہٹا کر رکھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کئی سارے سکینڈلز کے کیسز چل رہے ہیں اور شاید وہ کسی اور کو سامنے فرنٹ پر رکھ کر گیم کھیلیں گے لیکن پیچھے نیتن یاہوی برین رہے گا اس پورے گیم کا تو یہاں پر فیلال کرنٹ گورنمنٹ آنے والے الیکشنز کے لیے فیور کے لیے تیاری جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ سرڈن تماشا شروع ہوا فلسطین کے اوپر جو دھماکے ہونا ہے ماسوم لوگوں کی جان لینا ہے تاکہ وہ اپنی کرسی سامال سکے لیکن نیتن یاہو بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے وہ تو ان سے اور بڑا ظالم ہے اللہ خیر کرے ماسوم لوگوں کی فلسطین میں جن کو دن رات ایسے خسم کے شیطانوں سے بچ کر رہنا پڑتا ہے اور جو چھوٹے بچے شہید ہو چکے جو ماسوم لوگ جس میں شہید ہو چکے ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی میڈلیس کنٹری کوئی عرب کنٹری نہیں سامنے آ رہا ہے لیکن دیکھیں گے آپ بزنس ڈیلز رہو ایسے کنٹریز کے ساتھ جیسے اسرائیل ہو امریکہ ہو سب سے پہلے یہی عرب کنٹریز ہاتھ بڑھاتے ہیں گلے لپٹتے ہیں اور پتہ نہیں بیہینڈ سکرین اور کیا کیا ان کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن ایسے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خامش یہ لوگ اختیار کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو بھی ان کے اپنی کرسی اور بزنس کو سمال کے رکھنا ہے تو اللہ خیر کرے ہم سب کا اور سٹرن دے ان ماسوم فیملیز کا جو اپنے چھوٹے بچوں کو اس جنگ میں کھو چکے اسرائیل کا فارمیشن ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس کی شروعات ہوئی تھی چائنہ کے منچوریہ ریجن سے اور ٹھیک چھ سال کے بعد اس کا اند بھی وہیں پر ہوا اور اس کا اثر دنیا کے باقی دیش اور لوگوں پہ بہت بھانک تریخے سے ہوا تھا جس میں کچھ چند دیش فائدہ اٹھائے تھے اور باقی کے دیش کے لوگ بہت لاؤس اٹھائے تھے تو ایک بک سمر یہ جس سے آپ جان سکتے ہیں سارے سیکنڈ ورلڈ وار کی کہانی جس کا نام ہے The Second World War اور یہ اویلیبل ہے انڈیا کے لیڈنگ آڈیو شو پلاتفارم جس کا نام ہے KUKU FM KUKU FM پر ہے اویلیبل ایک huge library non-fictional content کا اور ان کی ریٹنگ 4.5 پلس ہے KUKU FM آپ کو مدد کرے گا unlock کرنے کے لیے knowledge across a varied range of topics KUKU FM کے ذریعہ آپ audiobook سن سکتے ہیں اپنی ریجنل لانگویج میں کہیں بھی کبھی بھی اور یہ ہے Made in India app KUKU FM آپ کو help کرے گا unlock کرنے کے لیے knowledge صرف روپیز 199 instead of روپیز 399 اور خاص طور سے میری audience کے لیے KUKU FM لا رہا ہے exclusive 50% of first 250 users کے لیے link میں نے نیچے description میں دے دیا ہے download کریے KUKU FM اور offer کا فائدہ اٹھانے کے لیے میرا code MB50 اس کو use کیجئے تو فائدہ پوری طرح اٹھائیے KUKU FM کے ذریعے اور زبردست knowledge gain کیجئے now let's get back to the video تو آپ اپنے حساب سے comment کیجئے کہ اگر اسرائیل جب چاہے فلسطینیوں کو مارتا ہے وہاں کے ماسومنوں کو شہید کرتے رہتا ہے تو کیوں کوئی میڈیا اس کو cover نہیں کرتا ہے اور اگر یہ حادثے ہو رہے ہیں تو کس countries کی وجہ سے کن لوگوں کی وجہ سے اسرائیل کو اتنی حمد مل رہی ہے آپ اپنے حساب سے اس کے بارے میں comment کیجئے جب تک انشاءاللہ ملاقات کرتا ہوں بہجل take care اور اگر آپ اپنے حساب سے آپ اپنے حساب سے